اگر کسی پروگرام سے سامر ہونا چاندے ہو موتیاں خوضش کردے ہو موتیاں خوضش کردے ہو موتیاں خوضش کردے ہو گیا پورے پریشتر ہیں جن کوٹس ہو گیا ہے اس کا مثلا بہی ہے کہ ہن اگر کوئی لینلورڈ ہے اور لینلورڈ اپنا مکان کرائی تو دے رہے ہیں تسی کی کہ انہیں کی چائز ہے کہ جائے ٹینینٹ اور ماندر سے پر اگر ہاں چیز کرنے کا پر سریکنال وہ چیز کرنے کا اکان حال ہوں مختلف کالے ایک نکالیا ہے کہ تسی ہون لائن جانگے موجودی ویب سیٹس میں ڈیریکٹ انٹوائی کا ساتھ دے اور ہوں مختلف لینلورڈ کی انفرمیشن اپس پیج دیں گے کہ اگر تسی نے کی مکان دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو اس سے علاوہ جڑی پروویجنز اور لاغو ہوئے ہیں اور ڈرائیونگ ٹیسٹ ڈرائیونگ لائسنس سے مطلقہ بھی سی کہ اگر کسی دا کیس کوئی نہیں ہے یا کوئی اپلیکیشن نہیں ہے تو ہوم آفیس سے لگنا دا ڈرائیونگ لائسنس ویرہ بھی وہ کر سکتے ہیں باٹ ہن آئندہ نیکس ٹو ویکس تے بعد یورپین ریفرینڈم بھی ہونا ہے یورپین ریفرینڈم دے جڑی آؤکم آئے گی اس سے اوپر بھی کافی حاد تک ایمکشن روز ہوئے رہا ہے چینج ہو جانگے ان آئندہ آنے لے ٹین تے دیکھ دیں کہ کیڈ سی انگیسی دوسروں کی پروگرام تے ذریعے آگائی آپ ڈیٹ دیں دے چال دیں آئی بڑھ دیں پہلے کالر دی طرف اور دکھ دیں کونہ لائن تے جی فرماو بلکل تجھے گال کر رہے ہو ساتھ سے کال ٹھیک 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 پھر میں اپنے بکیل کو گئی سی تا اوکن دے ہون ہائی کورچے پیل کانے پا بکیل ساتھا ہالیڈیز سے گیا سی ٹھیک تے ہون ساتھا ستاوی ہائی کورچے ہوگی ٹھیک ہے سانو ہاں سا ہائی کورچے کاندہ ٹھیک ٹھیک ہے تینکیو فرر کال بلکل جہاں تک تجھے دے کیسنا تعلق ہے تے جدو بھی آج کل ہوم آفیس آلے خیصلہ کر دے ہیں تے فیصلی تے اوپر دیپین کر دے ہیں کہ اگر اوکیس ریفیوز کر دیں تے دو آپشنز ہوں دیں یا تے اپیل دا رائٹ ہوندہ ہے کہ تسی لور کورچے اپیل کر سکتے ہو یا بعض کیسے تے اپیل دا رائٹ نہیں دیں دیں ہون میری اپنیو پینیونال میں بھی تسی دے کیسے تسا کی لور کورچے اپیل دا رائٹ نہیں سی تے تسی بلکل اس کی ہائی کورٹے چیلنج کر سکتے ہو شروع ہوتے ذریعے ترجہ دو دو سے جلوش رویو شروع ہوتے ذریعے ترجہ دو سے جلوش رویو شروع ہوتے ذریعے شروع ہوتے ذریعے شروع ہوتے ذریعے موسیقی 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 مہرے بچے دو زہر دارا مانند زیادہ ہی سے دو بچے تھی سے اچھا سرائیب مہرہاں اچھا 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 انہوں نے کیس ایکسپلین کر سکتے ہو نال حوالہ دے سکتے ہو کہ تو سنگل بریٹش پاسپورٹ ہے اور ایک بچے کل انڈیفنیٹ ہے اور فیملی جدوں 2012 تھی تھے آئی سی ایزا فیملی یونٹ آئی سی انہوں نے سے پاسیبل نہیں ہے کہ آدھی فیملی اتھے رہے آدھی فیملی مر کے واپس پاکستان چلی جائے تو اس سے علاوہ جڑی وائف تھی انہوں نے بھی ہیرنگ دا ویڈ کر دے رہے ہو انہوں نے بھی جدوں کوڑتے ہیرنگ آنی ہے پھر تسی کوڑتے جا کے ساری چیز انہوں کی ایکسپلین کر سکتے ہو اور ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ کیونکہ قانون فالو کر کی تھی آئیسے جدوں آئیسے ویزا لے کے آئیسے سیٹلمنٹ ویزا سیتے انہوں نے ایکسپیکٹیشن سی کہ انہوں کی تھوڑے عرصے بعد سیٹلمنٹ مل جانی ہے تے آن ہیومن رائٹس گراؤنڈ بھی دوسری ریلائی کر سکتے ہو تے بہتر ہے کہ جلائی تے جا کے پہلے اس میٹر کی ریزال کر دے ہو اس سے بعد پھر وائف دی ہیرنگ دا ویڈ کرو دیکھو کدھوں ہیرنگ آنی ہے بردن اسی نیکسٹ کالر دی طرف جی فرواو ہیلے جی ہائی میں پوچھنا چاہتی تھی ایکچلی میرا بوئی ایک یئر اولڈ ہے ہمارا کیس بھی پہلے ریفیوز ہو گیا تھا ابھی کورٹ میں گیا ہے تو میں ایک سال ہوا سائن رپورٹنگ بھی کرتی تھی اور ابھی میں جانے والی تھی تو میرے کو لیٹ رہا ہے جو رپورٹنگ باز لائک سسپینڈ کہ آپ کو ابھی آنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے چلے آپ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ لائنی پہ رہیے گا ہم آپ کی کال کو کنٹینو کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دے شو ناظرین سنال کالر کالر ریڈی جوڑے ہیں نسی چل دیں ندی کال دی طرف جی فرمائے ہاں جی اچھلی میرا کیس چل دار ہم افیس بیچ ایٹی ایر اولڈ میرے بچہ ہو گیا اچھا کہ میں ایک سال ہو گیا ندی کا میں ریپورٹنگ پہ بھی جاتی ہوں اور میرا کیس ہائی کورٹ میں ہے ٹھیک کوٹ آف اپیل میں تو وہ ریپورٹنگ والوں نے ابھی میرے کو لیٹر بیجا ہے کہ آپ کو ابھی ریپورٹنگ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے سسپینڈ کر دیا ایسا کچھ ہے ٹھیک تو اس میں کوئی پرابلم تھی کیوں اس نے میرے کو منع کر دیا ابھی آپ ابھی ریپورٹنگ پہ مات داؤ ٹھیک اور بچے کی آپ کی ایٹی ایر ایج ہو گئی ہے ایٹی ایر اول اور ان کی برت یہیں کی ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بنیادی طور پہ جو آپ کی ریپورٹنگ ہے سائیننگ ہے وہ سسپینڈ اسی سرکمسٹرانسز پہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیسیجن آپ کے فیور میں لے لیا ہو جب آپ کو یہاں پہ سٹیٹس ویرا مل گیا ہو تو بہتر آپش نہیں ہے ہے کہ آپ اپنے وکیل سے رابطہ کیجئے گا ان سے آپ اپ ڈو ڈیٹ اپنی پوزیشن چیک کر لیں کیونکہ اگر کوٹ آف پیل میں کیس رہتا ہے تو بعض اوقات ہوم آفیس کے وکیل جو ہوتے ہیں جو ہوم آفیس کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹسائٹ دی کوٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس کوٹ آف پیل سے ویڈرہ کر دیں اور ہم آؤٹسائٹ دی کوٹ کیونکہ آپ کے بجے کو ہر ایڈی سات سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں نائن ایئرز ہو گئے ہیں تو ہم آؤٹسائٹ دی کوٹ آپ کے فیور میں ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو میری اپنی اپنی اپینین سے میں بھی آؤٹسائٹ کوٹس کو سیٹلمنٹ ہو گئی ہو اور ابھی آپ کو جو سٹیٹس گرہا ہو وہ ملنا لگا ہے یا مل جائے گا کچھ ہی عرصے میں تو بٹ اگین آپ اپنے وکیل سے آپ اپ ڈیٹ لے لیجئے گا وہ بیٹر پوزیشن پہ ہوں گے کہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ ابھی آپ کا کیس کی سٹیج کے اوپر ہے اس کے علاوہ ریپورٹنگ تب سسپینڈ کرتے ہیں اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہو یا پھر اگر کوئی میڈیکل ایشو ہو تو اس گرہوں اس کے اوپر بھی وہ سسپینڈ کرتے ہیں بات آپ کے کیس میں کوئی میڈیکل کا ایشو مجھے لگتا نظر نہیں آتا بڑھتے ناسی نیکسٹ کالج دی طرف جی فرماو جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کے ہمیں ڈائیسال کا ویزا ملا آچھا تو کیا اس کے پیسے لگا سکتے ہم اور ابھی جو بچے آپ کا وہ بریٹش نیشنل ہے یا اس کو بھی ویزا ملا ہے نہیں اس کو بھی ڈائیسال کا ویزا ملا آجی ٹھیک ٹھیک ہے جہاں تک بینیفیٹس کا تعلق ہے تو نہیں بینیفیٹس آپ اس ویزے کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہوم آفیس کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اپنی فیملی کو ادھر بینیفیٹس کے اوپر برڈن نہیں بننا اور آپ نے خود ادھر کمانا ہے تو خود خرچنا ہے تو ویزے کاٹ کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے نور کوسٹ ٹو پبلک فانڈ تو کل کو اگر آپ کو انڈیفیٹس مل جائے یا پھر بچے کو بریٹش پاسپورٹ مل جائے پھر بینیفیٹس گرہ لگ سکتے ٹھیک ہے تو ایک اور کوئی اس پین کھڑنا تھا میں نے برادہ ریزا بارہ تیرہ سال ہو گئے نمتو آئے کو اچھا تو ایک دفعہ 2014 میں وہ پولیس نے فکر لیا تھا تو فنگر پرینٹ میں لگایا تھا تو وہ گئے نہیں باپک ٹھیک فنگر پرینٹ ہو گئے تھے تو اس سے کیا کس بیت پار لگا سکتے کوئی چیس ٹھیک ہے بلکل جانتے برادہ ریزا تعلق ہے اگر انہوں کی بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں تو ہیومن ریٹس چی بیسیس تھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ہوم آفیز کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف دائی کے امپورٹنٹ ٹائم ہی تھے گزار لیا ہے تو ہیومن ریٹس سے بیسیس تھی انہ کی سٹے دیتی جائے جدھوں کیس اپلائی ہو گیا تو اس سال انہ کی زیادہ فائدہ ہی ہونا کہ انہ کوئی ہوم آفیز ہی لیٹر گرہ آ جانی ہے کنفرمیشن کے انہوں نے کیس چار رہا ہے کالنو پھر کوئی چیکنگ ہو کوئی مسئلہ ہو انہ کی ہوم آفیز دیپورٹ یا ڈیٹین یا ریمووو نہیں کر سکتے تو انہوں نے اگر کیس اپلائی نہیں کر دے ہیں تو کالنو اگر کوئی چیکنگ گرہ آ جائے تو پھر ہوم آفیز انہ کی اریسٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹائم ہوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹو تھوزن فورٹین تھے انہ کی ایک چانس جیتا سی انہوں نے اپنا کیس اپلائی کیتا نہیں ہی سائن تے آئے ہیں تو پھر انہ کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تے نال اگر کیس لگیا ہو جسا میں پروگرام تے شروع تے بھی دسیہ سی کہ میں بھی آئندہ آنے لے ٹائم تے یورپین ریفرنٹم تے بعد گورنمنٹ کوئی پالیسی گرہ چینج کر دے کوئی سکیم گرہ آ جائے تے اگر کیسی نادہ چار رہا ہو تو پھر انہ کی آئندہ آنے لے ٹائم تے کوئی سکیم یا کوئی پالیسی ہے یا کوئی لگے سیائی تے فائدہ ہو سکتا ہے بار دن ایسی اگلے کالر دی طرف جی فرماو اچھا اچھا ٹھیک 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 اور دوسرے دی کس کس کورتوں نہ ہوئی ہے ہائی کورتوں ہوئی نہیں ہائی کورتوں نہیں ہوئی ہائی کورتوں ہاں ہائی کورتوں ہوئی ہے اور دوسرے کی اپیل دا رائٹ ملیا سی جدو کیسی ریفیوز ہو گیا سی اپیل دا رائٹ ملیا سی ہاں جی ملیا سی تے تیسی اپیل کیتی سی او بھی ڈیس میس ہو گئی سی جیتے بگیٹی نادہ کرنے اپے ریپیٹیشن پادنے ریپیٹیشن پادنے پہلا گاتا ہوم آف سلیٹ ٹھیک تے اپیل جڑی سی اپیل دا رائٹ نہیں دیتا سی یا رائٹ دیتا سی تیسی کیتی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے بلکل تیسی کول اگر اپیل دا رائٹ سی تے تیسی ان کی آنکھیں باندھ کر کے اپیل کر دینی چاہیے دی سی کیونکہ اگر تیسی اپیل کر دیتے میٹر ایک انڈیپیننٹ کوڑتے جانا کوٹہ لے کیس دوبارہ ریویو کر دے اور افکورس کوٹہ لے دیکھ دے کہ بچے کی آر ایڈی سیبنیر سو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو جنہوں تسی فائل اپلائی کی تیسی اس ٹائم بچے انڈر ایٹین سی تو پیل اپروو ہونے دے زیادہ ودیہ چانسے سے تو ریپریزنٹیشن جڑی ہون دیا اور وہ کوئی لیگل اپلیکیشن نہیں ہے ہوم آفیس دی اپنی ڈسکریشن ہون دی ہے بعض کسی سے ریویو کر دیں بعض کسی سے نہیں کر دیں بات بہتر آپش نہیں ہے کہ اپنے سارے پیپر اور کسی چنگچے وکیل کی جا کے دکھاؤ وہ تسی انگی دیکھ کے ایکزیکٹلی داست دیں گے کہ ایڈر واقعی تسی انگی اپیل دا رائٹ ملیا سی یا نہیں ملیا سی اگر ملیا سی تو پھر بھی تسی ہون بھی اپیل کر سکتے ہو اور کوٹہ لیں کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہو کہ کسی وجہ تسی اپیل پہلی سٹیج تے نہیں کیتی اگر اپیل دا حق نہیں دیتا ہے تسی اگر ہائی کورٹ اپیل کیتی سی اگر اوہ ہائی کورٹ تھوں جو دوشی ریویو ریفیوز ہو گئی ہے تو پھر تسی انکل دو آپشنز ہون دی ہیں ایک تی آپشن تسی اوم آفیس سے فریش کیس کر دے ہو یا پھر دوسری آپشن ہے کہ تسی کوٹ آف پیلتے بھی میٹرگی چیلنج کر سکتے ہو تو اوہ پیپر دیکھنے تے بات پتا چلے گا کہ بہتر آپشن کی ہے اور ہون تسی کی نیکسٹ سٹیج یا نیکسٹ سٹیپ کیڑا لینا چاہیدہ ہے جنری ریپریزنٹیشنز ہیں وہ بنیادی طورتے تسی اس سٹیج تے جمع کران دے ہو جدو تسی امیشن رولزی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر دے ہو مگر تسی دے کیس سے جدو تسی فائل آئی سی بچے کی آرہی سیونیئرز ہو گئے سے تو تسی رولزی ریکوائرمنٹ پوری کھا رہے ہوتے ہیں تو تسی کی اپنا کیس آرگیو کرنا چاہیدہ ہے کہ اگر رول ہے لا ہے قانون ہے اور اگر تسی اس قانون دی ریکوائرمنٹ پوری کھا رہے ہوتے ہو محفظ کی تو تسی دے فیور دے نسی لینا چاہیدہ ہے دنسی اگلے کالردی طرف جی فرماو ہاں جی فرماو ہاں جی پھائی میرا سوال ہے میرا لیکسی دے ویچ تین سالی سٹیمپ لگی سگی اچھا تے تینٹوں بعد تے تین سال دی لگ گئی سٹیمپ ٹھیک تے ہون جی دا میرے پارمنٹ لگ گئی سٹیمپ ٹھیک تے او دے لے پچھنا ہے جی دا ہون بکیل کئی پچھیا ہے جی دا کئی کہنے اساں تے نو یوکی لائف پاس کرنا چاہیدہ ٹھیک تے کئی کہنے نہیں تے او دے بارے پچھنا ہوئے ٹھبتہ چاہیدہ ٹھیک ٹھیک ہے بلکل جہاں تک تے پکی سٹیدہ تعلق ہے تے بلکل تے لائف ان دی یوکی ٹیسٹ دی لوڈ نہیں ہے تے نائی تسی لائف ان دی یوکی ٹیسٹ کرنا ہے نائی تسی کی بی و اندر جڑا انگلیس ٹیسٹ ہے او کرنے دی لوڈ پہنی ہے کیونکہ جڑا تسی کی تین سال دی پیرلی لیو پھر تین سال دی ایکسٹینشن ملی سی او پرانے قانون تے تید ملی سی تے ہوم آف ایدی جڑی پالیسی ہو ویری کلیر ہے او کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی لیگیسی تے اندر پرانے قانون تے تید سٹے ملی ہے تے انہ کی انگلیس ٹیسٹ وغیرہ دی لوڈ نہیں ہون دی جد دوں او اپنی پکی سٹے لیندے ہیں تے ہون پکی سٹے تے تسی کی مل جانی ہے پھر پکی سٹے تے ہیک سال بعد اگر تسی نیشنلٹی اپلائی کرنا چاندے ہو نیشنلٹی اپلائی کر ساگ دے ہو بریٹیش نیشنلٹی تے واقع تسی کی پھر ایجرہ دونوں سٹیفکر سونگے نا دی لوڈ پہنی ہے تے انڈیفنر تسی کی بداؤٹ انگلیس ٹیسٹ میل ساگ دی ہے بردن اسی اگلے کالر تی طرف جی فرماو ہلو ہلو جی ہلو ام اچھلی ام موسیقا 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 موسیقی 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 because the law says that if you are receiving the carer allowance in which in your case you are so you are exempt you don't have to satisfy the income requirement so all you have to do is provide them the evidence that when your husband will come to the UK he will be able to survive or you will be able to accommodate and maintain him so in your family if anyone is working for instance if your family members like your brother or sister or parents anyone are working they can provide the pay slips and bank statement to make the case more strong but you don't have to meet the 18,600 threshold and of course for your husband there will be two options one option will be that he will be able to apply from Italy for the spouse visa if he applied from the British Embassy in Rome the process will be more quicker or the second option will be he may wish to make an application from India because he is holding an Indian passport but if he applied from India it may take one or two months for the British High Commission to make a decision ناظر نصید چل دے ہیں اگلے کالر دی طرف جی فرماو جی میں قویشن کرنا تھی تھا پیشن دنوں ایک پیوڈی یا نظر بچھا نہ کیا تھا جی اندر بارے بچھے کوئی 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 چلنج کی تھا ہوم آفیس نے کہ نہیں ترنا لے آج کل ہوم آفیس کی فالیشی پچھے ہیں سال 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 سے ویڈیو دندے پہ نہیں یا کوئی انتر پیپری کھانا جواب چھانا ہے ٹھیک ہے تینکیو فرر کال بلکل جہاں تک ہائی کورٹ تھوں کیس تے مطلقہ انفرمیشن ہے تے ہوم آفیس آلے آگے اپیل وغیرہ نہیں کر رہے تے اونا جڑا ہائی کورٹ دے ڈسینہ او سیپٹ کر لیتا ہے تے اس تا مطلب ہے یہ ہے کہ جدوں بھی ہون اگر کوئی سیون یئرزی بیسی تے اپلیکشن کر دے ہیں اور اگر ہوم آفیس آلے کسی دا کیس ریفیوز کر دیں تے جدوں او کورٹ تے اپیل کر رہے ہیں تے آرےڈی اس کیس تا حوالہ دے سکتے ہیں اور کورٹ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں تے آرےڈی ہائی کورٹ مارک پلڈسین کر چکے ہیں تسی ہائی کورٹ تے اپیل منظور کرو تے ان جرنل ٹرم جڑے سیون یئرز پالیسی تے تعلق ہے تے او ڈپینڈ کر دے ہیں بیسیکلی کیس ٹو کیس بیسیس تے اوپر بار صاحب تو چنگی کہا لئی ہے کہ آج کل اگر ہوم آفیس آلے کسی دی اپلیکشن ریفیوز بھی کر دیں سیون یئرز گراؤنڈ سے تے انہ کی آٹومیٹکلی ان کنٹری اپیل دا رائٹ مل جاندہ ہے پہلے ہوندہ ہی سی کہ اگر ہوم آفیس آلے کسی دا کیس ریفیوز کر دینے سے تے آٹومیٹکلی اپیل نہیں سی ہائی کورٹ جا کے اپیل وغیرہ لینے پہنے دی سی بات ہوندہ کیونکہ اپیل مل جاندی ہے جدو اپیل مل دیا ہے پھر تسی کورٹ جا کے اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہو اور اسے ایک انڈپینڈنٹی میکشن جا سارے معاملات وغیرہ سارے گراؤنڈ وغیرہ دیکھنے تے بعد فیصلہ کر دے ہیں بار دن اسی اگلے کالر دی طرف جی فرماو ہلو ہاں جی ہاں جی اپنے پیرش بیش تے اپنے ملی دسکریز دیو اچھا وہ ٹین سال تا پیلوں ملیا ہے ٹین سال تا پاچھے نا ٹھیک تو رویچ تیسٹ دی لورد نہیں تھی ہاں دیفنی ہے ٹھیک ہاں جی ٹھیک ہے اور تسی آلی انڈیفنیٹ اپلائی کرنا ہے یا کر جو کہ وہ اپلائی نہیں کرنا ہوں اچھا کرنا ہے ٹین سال ہوگئے ٹھیک ہے بلکل جانت تک تسی دیکھ کیس تاتھ آلو کہ ہون کانون جڑا ہے وہ کہندہ ہے کہ ایک تسی دیکھ کی لائف ان دی یوکی ٹیسٹ وغیرہ کرنے دی لورد نہیں ہے تنائی تسی دیکھ کی جڑا بی وان دا انگلیش سٹیفکیٹا او دینے دی لورد ہے برٹ تسی دیکھ اپنے کیس تے کیونکہ تسی دیکھ کی پہلی دفعہ سٹیمپ جڑی سی او 2009 تے ملی سی اگر 2009 تے ملی سی تسی دیکھ چھ سال دے پیڑیٹ اس ڈیٹ تو کاؤنٹ ہو جان دے تسی 2015 تے اپلائی کر سکتے سو سال تسی اپنا ویسٹ کیتا ہے تے بارال ہون بھی دیر نہیں ہے تسی فوری طور تے فارم گیرا فیل کر کے ہوم آفیس کی پہی دیو میں نے پورا یقین ہے کہ تسی دیکھ اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی مگر تسی سپٹمبر تک ویٹ نہ کرو تسی فوراں فارم گیرا فیل کر کے اگلے آفتے پہی دیو محفیس کی نہیں انڈیفنیٹ آسے تسی ان کی لوڑ نہیں پہن دی کیونکہ جساں میں پہلے دسی حسین ہے کالر تے جواب تے کہ اگر کسی کی پرانے قانون تے تید سٹے ملی ہے تو انہ کی لوڑ نہیں پہننی ہاں جی ہاں جی تسی دوں اپنا نیشنلیٹی آسے ہاں او بات دی گال ہے فیلہ تسی اپنی انڈیفنیٹ لے لے نیشنلیٹی بات دیکھا جائے گا تسی دے جیڑی وائیفن انہوں نے کل بریڈش پاسپورٹ ہے پھر تسی سال بعد کوشش کر سکتے ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بھا اسے وچ پھر بہتر آپشن ہے کہ فیلہ اپنی پاکیسٹے لے لے تو نیشنلیٹی آسی سال بعد اپلائی کر دیں گے ناظرین آسی چل دے ہیں نیکسٹ کالر دی طرف اور تگدی نسنال کڑے کالر جوڑ گئے ہیں جی فرماو ہیلو 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 جی فرماو ہاں جی ملک صاحب گوڑی وننگی ہاں جی گوڑی وننگ ملک صاحب جدہ ساڑی ہیرنگ ہو یہ جو نو ٹیر پور دیں ٹھیک یہ پیل اپنو الاؤڈ ہو جندی تھی پچھے نو جدہ ساڑھ ایک پانک سال ہو جانے تھی اچھا ٹھیک 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 ٹیر فور ڈپینڈنٹی ورک آلوڈ ہے او ایف آل آر پی جی اپا ویلید لیپ لانے اپیل آلوڈ ہو جندی تھی اپا نو ورک دی پرمیشن رہے ٹھیک 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 کم دی پرمیشن ہے تو پھر قانون ای کہند ہے کہ تسی فول ٹائم ہی تک کام کر سکتے ہو جدو تک تسی دی اپلیکیشن تے اوپر فیصلہ نہ آئے اگر اپلیکیشن انفرچنٹلی ہوم آفیسے لے رفیوز کر دیں تو تسی آگے اپیل کر دیں تو اپیل تے بھی پھر وائرک پرمیشن کیری آن رہن دی ہے تسی بلا ججے فول ٹائم کام کر سکتے ہو تو تسی انکول ہوم آفیس دی لیٹر ہوئی گی جدہ تسی دی امپلائر ہیں ہوم آفی جسوں ڈائریکٹ بھی ویریفکیشن کرا سکتے ہیں جہاں تک اپیل سسٹم ختم اندہ تعلق ہے تفیلال تیس طرح تا کوئی پرپوزل نہیں ہے بات جس طرح سی پروگرام تے ڈسکس کر دے رہن دے ہیں کہ ہوم آفیس آلے کافی ہاتھ تک اپیل دے رائٹس وغیرہ ختم کر دیتے ہیں آرڈی جڑا قانون آگیا سی لاسٹ یئر بات ہون بھی اپیل وغیرہ مل دی ہے ہومن رائٹس کیسی سے اوپر یا اسائلم کیسی سے اوپر جڑا یورپین ریفرینڈم میں اگر اسے جڑا بھی آؤٹکم آئے گی ڈسین آئے گی اگر کوئی قانون وغیرہ نہیں چینج ہوئے گا جیسا میں پروگرام تے شروع تے دے سیاسی ہے کہ اگر کوئی قانون چینج ہوئے گا بھی تیاسی تسنگ کی پہلے تھوں ٹی وی تے ذریعے پروگرام تے ذریعے آگئی پہنچا دیں گے بردن ایسی اگلے کالر دی طرف جی فرماؤ میرے پیرنٹس تا کیسیاں دونے سینے ریا اچھا اور پیرنٹس دی ایج اوپر سیونٹی ہے اوپر سکسٹی فائف ہے اوپر سکسٹی فائف ہے دونے دو سانال اتھے رہ رہے ہیں ہاں جی اور کتنا عرصہ ہو گیا انہا کی رہن دے دو سال ہو گیا نا دو یز ہو گیا ہیں اور حالے کوئی قوٹ دی تسنگ کی ڈیٹ وگرہ نہیں ملی حالے کوئی نہیں ملی نومبر دسمبر دی اپیل کیتے ہوا ٹھیک ٹھیک بلکل جہاں تک پیرنٹس دے کیسا تعلق ہے تسی پیشنٹ لی ویڈ کر لیو کیونکہ جدو نومبر دسمبر اپیل وگرہ کیتی سی اس ٹام قوٹ آلے کافی بیزی سے تے میرے اپنے سابنال میں بھی جڑی ہیرنگ ڈیٹ ہو تسنگی آگاس یا سپٹمبر تک ہیرنگ ڈیٹ ملے جڑنوں بھی قوٹ دی تیٹ ملنی ہے پھر تسی ہوتے قوٹ دے جا کے ایمیشن جا جے کوئی گا اس کی ایکسپلین کر سکتے ہو کہ ایک تے پیرنٹس دونا اوور سکسٹی فائیو ہو گئے ہیں پلاس لاش دو سال تین سال توں تو سنالی تھے رہ رہے ہیں تسی ہوتا کی تھے اکومیڈیٹ کر رہے ہو مینٹین کر رہے ہو او کسی قسم دا کوئی بینیفیٹ گورنمنٹ تو نہیں لے رہے ہیں تینال ہون انڈیا ہونہ دا جاننا تے اپنی لائف دوبارہ سی رہے تھوں سٹارٹ کرنا مشکل ہے تے پھر افکورس یومن رائٹس گراؤنڈزوں پر کوئی چانسز بن سکتے ہیں ڈیپین کردے ہون جاج کس طرح تس دا کیس انٹرپریٹ کردے ہیں تے بہتر ہے کہ فیلال ہیرنگ ڈیٹ دا ویٹ کرو اس ٹام کسی چنگجے بیریسٹر کی انگیج کر کے اپنا کیسو سی ویل پریزنٹ کرو جائج دے سامنے تے اگر تے کسی گراؤنڈ سوبر کوٹ آلے دوسری دی اپیل ڈیسمیس بھی کردیں گے تے تسنگل پھر فردر بھی اپیل دا رائٹ ہوئے گا تسنگل پھر فردر بھی کوٹ تے چیلنج کر پاؤ گے بردن ایسی اگلے کالرور جی فرماو اچھا ٹھیک 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 آہی کچھ نہیں ٹھیک ٹھیک ہے تھنکیو فرکال بلکل اس سے بچہ جدہ انہ کی پرمنٹ سٹے مل جانی ہے تے انہ پرمنٹ سٹے تے بعد اگر اپنی وائف کی تے بلانا چاہدیں تو انہ کو دو آپشز موجود ہیں انہیں ایک تے آپشن ہے کہ اپنی بیس تے اونہ سپوس ویزا انہ کی بلان اگر سپوس ویزا تے بلانا چاہدیں تو پھر تے ایک تے انکم دی بی رول ہے ایٹین تھاؤزن سیکس ہانڈرڈ نال انگلیش ٹیسٹ بھی اے وان لیول داؤنا کی انڈیا کرنا پہ گا یا پھر دوسری آپشن ہے کہ ایز فادرین علاقوں کے تسا کوئل یورپین پاسپورٹ ہے ایز ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر تو ارتبی تسی بلا سکتے ہو کہ فادرین علاقوں کو یورپین پاسپورٹ ہے اور تسا کوئل پر ڈپننٹ ہیں اور انہ کی ایز ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر تو ارتبی ویزا ملنا چاہدہ ہے اگر اس بیسے اپلائی کر دیں تو اسے بھی انگلیش ٹیسٹ دی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بات زیادہ بہتر آپشن ہے کہ اگر اس پاؤس وزیاد سے اپلائی کرن کیونکہ اس پاؤس وزیاد سے جاتا بچہ ہوئے گا وہ مین سپانسر ہوئے گا تو اس سال کی ایز زیادہ سٹرانگ چانسز ہونگے تو جاتا وہ اپلیکیشن کر دیں انگلیش ٹیسٹ اپنا اپلیکیشن نال اٹیچ کرن بردین ایسی نیکسٹ کالر دی طرف جی فرماؤ ہیلو ہیلو جی جی ساتھ ریکال جی فرماؤ ہاں جی اسی پچھڑا سی ساڑے ویزا لگ گیا ساڑی بینک جی نو اچھا اونا چار مین ہے ٹیگٹ لے دیا پھر دیکھتا نہیں آو گی اونا کل جدا ویزا ہے چھ مینے دا سکس مانس دا ویزٹ ویزا ہے ہاں جی سکس مانس دا جی اور جدو اونا فرم انڈیا فیل کی تا سی تے اوتھے کی لکھا سی کہ کتنے عرصہ ہی تے رہنا چاندے ہیں تین چار ہفتے نہیں تین چار ہفتے نہیں سی ہونا ہے کیا اونا ویزا پیملی ویزی تو واسطے کیا سی را ٹھیک پھر دینے پیپر پر رہو سانو ڈراؤڈا تو کہنا میں اٹھا ہم گیا دے نا واسطے ویزا تا نو پھلائی کتا سی ٹھیک پھر ویزا سکس مانس دا ملے با ٹھیک ٹھیک ہے ہون اسے ویچ بہتر آپشن نہیں ہے کہ جڑا ریٹرن ٹکٹ ہے او تسی اپنا ٹریول ایجنٹ کی کونٹریک کرو اور ریٹرن ٹکٹ تسی کٹ کرا دیو چار مینے تو تسی وی دن تے لے کے آؤ تاکہ جدو ائرپورٹ تے آن دے ہیں ائرپورٹ تے ریٹرن ٹکٹ چیک ہون دا ہے تاکہ او چیک کرن تو پتا چلے کہ وی دن بعد دنہ واپس چلے جانا ہے تا جدو انٹری یہ تھے ہو جائے اس طرح اگر آن دے ہیں تے پھر آنا ریز کیا کیونکہ جدو ائرپورٹ تے آن گے تے انہوں کو سارا سسٹم کھلا ہوندہ ہے تے او کہن گے کہ تسی فارم تے تے وی دن لکھے سے بعد تسی چار مینے دا ٹکٹ کیس طرح لے کے آئے ہو تے ہوم آفیسل ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ تسی ایسا نال ڈیسپشن کیتی ہے یا تسی ایسا کی صحیح اپنی انٹینشنز پروف نہیں کیتی تے بہتر رہی ہے کہ ٹکٹ وی دن دا ہی لے کے آو تے اگر وی دن تے اندر نہیں جا سکتے ہیں تے پھر اپنا ٹکٹ ایکسٹین کراتے ہیں بلکہ زیادہ آپشن دوسری ہے بھی ہے کہ اگر ہونا اندر ہیں وی دن روکنے تے بعد واپس چلے جان اور پھر جدو ویزاینا تے چھے مینے تے ختم ہو جائے پھر دو سال دے ملٹیپل ویزای سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تے پھر ہوم آفیس ہے لے کیونکہ دیکھیں گے کہ اینا جڑی چیز اپلیکشن فارم تے مینشن کیتی سے اس سے بچ پورا اترے ہیں تے پھر اونا کی دو سال دا بھی ویزا آسانی نال مل جانا ہے بردن اسی اگلے کالر تھی طرح جی فرماو جی جی فرماو آج جی آج جی میں پچھنا سی کہ انڈیفنیٹ سٹیمپا انڈیف پاسپورٹیں تے نا اوہ آج کل کے اندر پر بائیو میٹرک انڈیفنیٹ سٹیمپ پاسپورٹیں نہیں چلنے گا بائیو میٹرک شہیدہ با ٹھیک اوہ ضروری ہے یا امین جی پاسپورٹ ایک سپائر ہوئے گا یا وہ جو لنا ٹھیک ٹھیک ہے بالکل جیڑا بی آر پی کارڈ ہے انڈیفنیٹ دی جیڑی کارڈ آج کل ایشو ہو رہے ہیں اور لینا لازمی نہیں ہے تو اسے دی اپنی ڈسکریشن اپنی مرضی ہے اگر کسی کی دی انڈیفنیٹ دی سٹیمپ کافی پرانے پاسپورٹیں ہیں یا پھر انہ دی فوٹو گیرا چینج ہو گیا تو انہ سے ایڈوائزبل ہے کہ اوہ کارڈ لے لیں اگر کسی دی نوے پاسپورٹیں ہیں تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو اسی کی کیری آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین جس طرح سی لانسٹ کالر جواب تے داثرے سے کہ موسیلی دوہزار بارہ تو بعد دوہزار بارہ فیبری تو بعد محفظہ لے جڑے پاسپورٹیں سٹیمپ کردے سے وہ انہاں کافی لیول سٹیمپ کرنا کارڈ کر دیتی اسی ہوا کارڈ اگر ایشو کردے ہیں تو اگر کسی کو انڈیفنیٹ جڑا ہے وہ پاسپورٹیں سٹیمپ ہے تو انہاں سے ریکوائر پیٹ نہیں ہے کہ وہ کارڈ لے لیں تو انہاں دی اپنی مرضی رہن دی ہے بات نیکس ٹائم جو دوں وہ اپنا نیشنلٹی اپلائی کردے ہیں تو پھر وہ محفظہ لے انہاں دی نیشنلٹی اپروف کردیں گے یا پھر اگر کسی دا پاسپورٹ چینج ہو جاتے پھر وہ بہتر آپشن رہن دی ہے کہ وہ اپنا کارڈ ہو محفظہ بنوالیں تو یورپین کیسی سے پہلے جڑے یورپین فیملی ممبر ہیں انہاں دے پاسپورٹ سٹیمپ کردے سے بات آج کل یورپین ڈپیننٹس کی بھی اور ریزیڈنٹ کارڈ ایشو کر رہے ہیں اور گورنمنٹ دا مقصد رہی ہے کہ جڑے کارڈ ایشو کر رہے ہیں اس سال جڑا کوئی فراڈ وغیرہ پہلے ہوندہ سی وہ کافیات تک کم ہو جانا ہے کیونکہ ہوم آفیس کوئل فنگ پرنٹس وغیرہ دی ڈیٹیلز رہ دی ہیں اور ائرپورٹ دے اور فنگ پرنٹس وغیرہ بھی چیک کر دے ہیں